رابی کہتا ہے میں مدینہ میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں کہتا ہے میں امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے ابباس کا علم میرے سر پہ قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے رابی دیکھے کہتا ہے مولا لوگ کیا کہیں گے عید والے دین بھی کالے کپڑے داڑی آنسوں سے بھیگ گئی رو کے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی ماں پر صلی اللہ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لی ساروں نے مل کے زینب کو یتین کیے شریف امام تو بعد میں پتا چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے کہتے ہیں بہت لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو حسنین پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں کہ مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا انیس رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں ہائے یا علی آواز صرف مزدور نہیں امیر المومنین تھا ہمارا بابا تھا ہم یتیم ہو گئے ہیں آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے رات کے وقت راشن اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر بادشاہ دین اور دنیا امیر فخر ملک پر زکاة کبھی واجب نہیں ہوئی علی و امام اجز پر زکاة کبھی واجب نہیں مطلب پتہ زکاة اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو اس پر زکاة کہاں سے بات جاتا ہے جو جانوروں کے لئے بھی وسیعت کرے گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے ایک لمبہ راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو ایک شاٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو عذیت نہ دینا لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتا ہے کالی رات تو فرمایا تھا یہ بدخے میرا نوحہ کا نہیں بدخوں نے اپنے چونچوں میں مالا کی عباہ لے لی تھی یہ میرا نوحہ پر نہیں میرا نوحہ پر نہیں کبھی بدخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی ہے اور اسی طرح شور مچا کے رو ہی تھی حیدر اکرار کے لیے فرما حسن انہیں پانی پلا سکو کھانا کھلا سکو دانا چگوا سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بدخوں کو بھی پیاسہ برداشت نہیں کرتا تھا اسی شہر میں اس کی بوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کے گھوٹ بھی لے ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کی ہیں پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتے ہیں کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کال زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا بڑی غربت کی لمبی داستانیں علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا محلہ خوشکل خوشہ زینب یہ کچہری یہ دار الہمارہ یہ بازار کی ناسا ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگ گیا روکے آب آدھی بابا بازار کچہری ہیں بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آب آدھیں ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نظار کرلا میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہو اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بلائے اور دار ہی چومنی شروع کر حسین نے ارزاں کہتا ہے میری دار ہی کیوں چومتا ہے فرما ایک دفعہ تیرے نانے نے میری دار ہی چومی تھی داران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے میں میری دار ہی چومی تھی میں نے پوچھا تھا مالا میری دار ہی کیوں چوم دوں تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری دار ہی خون سے خضاب ہوگی اس لیے چوم دوں میری دار ہی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری دار ہی کبھی اکبر کے خون سے کبھی علی اسگر کے خون میں تک international کبھی غازی کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی عباس کے خون سے مولا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جا جاتا ہے میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روضہ امی قرسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افتار فرماتا ہے ایک فکرہ میں داست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقات نہیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وقیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو ٹی ویو میں قرسوم گو یہ توہین ہے اس گھر کے اس کا نام تھا زینب سغرا اور قنیت تھی ام کلسوم ام کلسوم کا مطلب ہے کلسوم کی ماں کلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا انہیں شربت پلانا پڑا ہائے کر لوگے جو تمہاری اپنی مرضی ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑی تھی ساری اولاد پڑی تھی علیگ جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر ابباس میں روگی ابباس میرے قاتل کو شربت پلو غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی ابباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے پلانا ہے ابباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے ابباس اپنے ہاتھوں سے ہائیو کریم ہائیو کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں تو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر آیت کا دن تو بڑا بیچانی سے گزرا تو ہم نے افتار کیا ہے سہری کا انتظار کر رہے ہو علی کی بیٹیاں با سے نمک چکھ لیتی تھی روضہ ہو جائے نہ روضہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ بڑھتا ہوں میں فکرہ لے کے لئے فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آ جائے آنشو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا بھائی مران شاہدی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی اب باس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا باپا بچ تو جائے گا آج کے دن کے واقع علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں باندیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی اب باس سے پوچھتی ہے آ جاؤں میں اب باس نے فرما اپنا گھر ہے چار دیواری ہے دروازے باننا ہے آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی ہوئی بی بی زیلہ قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی ہیں باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا آئے دیکھ کے کہتے ہیں بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کر باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے منت سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی آوازہی دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جانواری تجھ پر آوازہی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کیسے ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا آوازہی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر اکرار رویا علی کے غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو آوازہی روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا زینب آلیا ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرہ شراب پی رہے تھے دھول بچانے والے دھول بچانے والے آواز آتی تھی تمہاشاں دیکھو حیدر اکرار کی بیٹی جب کہوں گا پھر زیارت آئی حیدر اکرار کی بیٹی شاہ اکرار کی بیٹی آج بابا لیٹا ہے کل ساتھ نماز میں تھا کل کی رات کی بلا لالت القادر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر جنہیں لیلت القادر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری ازدماز سے وہ میری حمایت کریں گا علی کی بیٹی ہیں قرآن سر پہ رکھے میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلہ جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو انبستہ رکھیں صحت ہے یہ جو گزر گئی ہے راز ہے یہ صبح علی کو ضربت لگی ہے عبادت ہو رہی ہے لیلت القادر کی پہلی راہ اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی عباس پھر جو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا اللہ ہر میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہیں لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا گیا اس نے کہا اللہ آمد صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا آج رکھو مولا علی بھی عباس کو روکتا رہا غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازے کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے انہوں نے نکابے کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئی ہیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابیں پکڑی ہوئی ہیں دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہیں اور چہرے پہ نکاب ہیں علی نے فرمائے کون انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی ہیں تلواریں نیاموں میں ڈالی ہیں علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کسی نے ہاتھ چمہ کسی نے پاؤں چمہ پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ ابن افیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں ہدیفہ یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروادے پر کیا کر رہے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروادے پر کیا کر رہے ہیں یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داڑی خون سے خضاب ہوں مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا آپ ٹھارا ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تحیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو ہم پہ آرام حرام ہے مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک بہنچے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو تم نے اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو جب حکم کے لاب جایا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا بطن کام پرے لگا ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے الودا کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آ کے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کا سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھواتی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا جھنجھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاگ سن یہ شور کیسا حضیفہ کہتا ہے اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر الموم لوگو امیر مارا گیا زینب و قلسوم یتیم ماتم علی ماتم علی